دس تھنڈ پڑ رہی ہے تھنڈ کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ شنگر میں ڈل جھیل جم چکی ہے پارہ دو ڈگری سیلشیس تک پہنچ گیا ہے شنگر میں تھنڈ نے چھ سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے ڈل جھیل کیسے جم گئی ہے اس کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چھ سال کا ریکارڈ پارے نے توڑا ہے دو ڈگری سیلشیس تک پارہ پہنچ چکا ہے کشمیر گاٹی میں سردی کا کہر برابر جاری ہے اور آج سے چالیس دن کا جو سب سے بہنکر سردی کا موسم ہوتا ہے وہ آج سے شروع ہوا اور یہ تقریباً دس فروری تک ایسے ہی رہے گا لیکن آج پہلے ہی جو گاٹی میں تاپان تھا وہ مائنس چھ پوائنٹ پانچ ڈگری جو ہے ریکارڈ کیا گیا ہے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم ڈل لیک میں کھڑے ہیں اور ڈل لیک کے جو کافی پورشن ہیں وہ تھنڈ کی وجہ سے جم گئے ہیں میں اپنے ویڈیو جنرلس کو بتانا چاہوں گا کہ وہ آپ کو دکھا دیں یہ درش میں توڑنے کی کوشش کروں گا یہ دیکھیں آپ بلکل جو اپری پرت ہے ڈل لیک کی وہ جم گئی ہے بلکل یہ شیشہ بنا ہوا ہے اور اگر ایسا ہی موسم رہا تو ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جو سردی کا کہر ہے وہ تقریباً ابھی اگلے چالیس دن میں ایسا ہی رہے گا کیونکہ پورا جو ڈرائی سپل ہے وہ کشمیر میں ابھی بھی بنا ہوا ہے لوگوں کو انتظار ہے کہ یہاں بارش برب باری ہو تو سردی کا کہر تھوڑا ٹوٹے گا لیکن ابھی ایسا کچھ نہیں ہے ایسی خوشخبری بھی سننے کو نہیں مل رہی ہے حالانکہ جو پہاڑی علاقے ہیں کشمیر گاٹی کے وہاں پہ برب باری ہوئی ہے لیکن میدانی علاقوں میں ابھی بھی لوگوں کو انتظار ہے کہ بارش اور برب باری ہو اور جو کشمیر کا جو آکرشن ہوتا ہے سردی کے موسم میں بھی وہ اور بھی بڑھ جائے ویڈیو جورنیس فردوسوانی کے ساتھ عارش بلال انڈیا نیوز ڈل لیک سرنگر